خواب میں بنیاد رکھنا دیکھنے کی تعبیر کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے نئی بنیاد رکھی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خاص وہ عام سے فائدہ دیکھے گا اور اگر نامعلوم جگہ پر بنیاد رکھی ہے اور معلوم نہیں ہے کہ کس کی مکھ ہے تو دلیل ہے کہ دین وہ دنیا کا کام بے فائدہ رہے گا اور اگر دیکھے کہ بنیاد کو زمین پر اور اپنی ملک میں رکھا ہے تو دلیل ہے کہ حلال روزی کا فائدہ اٹھائے گا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ بنیاد پکی اینٹ ارچونے کی رکھی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال حرام ملے گا اور اگر دیکھے کہ کچھی اینٹ کی بنیاد رکھی ہے تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اگر دیکھے کہ پختہ اینٹ کی بنیاد رکھی ہے اور اوپر اٹھائی ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہوگا اور اگر صاحب خواب خود بنیاد رکھتا ہے اور مزدوری لیتا ہے تو دلیل ہے کہ نفع پائے گا اور اگر دیکھے کہ بنیاد کچھی اینٹ اور گارے سے بنا کر اونچا گیا ہے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں سے فائدہ حاصل کرے گا حضرت جفر صادق رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے شہر بنایا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کی جماعت کو اپنی پناہ گاہ میں لے گا اور اگر دیکھے کہ قلعہ بنایا ہے تو دلیل ہے کہ دشمنوں کی شرارت سے امن میں رہے گا اور اگر دیکھے کہ محل بنایا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کے کام میں مشغول ہوگا اور اگر دیکھے کہ مکان بنایا ہے اور اس میں بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ فائدہ کی چیز دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ مسجد بنائی ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کو اصلاح کے کام میں لائے گا اور اگر دیکھے کہ نقشدار چیز بنائی ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا اور اگر دیکھے کہ ہممام بنایا ہے تو دلیل ہے کہ رنج و غم میں پڑے گا اور اگر دیکھے کہ باغ بنایا ہے تو دلیل ہے کہ پارسا اور دولت مند عورت کرے گا اور اگر دیکھے کہ گورستان بنایا ہے تو دلیل ہے کہ آخرت کے کام میں مشغول ہوگا اور جس بنیاد کو دیکھے کہ تیار کر لی ہے تو دلیل ہے کہ دنیا اور دین کا کام پورا کرے گا اور اگر اسے ناتمام چھوڑے تو اس کے کام ناتمام رہیں گے